تو دوستو آج کے اس ویڈمی آر ہم بنانے والے ہیں مائک دوستو مائک کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے کہ مائک کا استعمال آواز ریکوارڈ کرنے کے لئے ہوتا ہے اب وہ چاہے یوٹیوب ویڈیوز کے لئے آواز ریکوارڈ کرنا ہو یا پھر فیس بک ویڈیو کے لئے ہو یا پھر اسٹرگرام ریل کے لئے ہو یا پھر کسی بھی طرح کے سوسل میڈیا کے لئے آواز کو ریکوارڈنگ کرنا ہو ویڈیو بنانے کے لئے تو مائک کا ہی استعمال کیا آتا ہے اور بہت سارے جگہوں پر اس کا استعمال کیا آتا ہے تو آج کے اس ویڈیویاں دوستو ہم اسی مائک کو آپ کو صرف دس سے پندر روپے کے اندر بنا کر دکھانے والا ہیں اپنے گھر پر ہی آپ لوگ آسانی سے بنا سکتے ہو اگر یہ ویڈیو پورا دیکھ لوگے تو کیونکہ اگر آپ لوگ اس کو آن لائن لوگے پھر تو کافی مہنگے مہنگے مائک آتے ہیں جیسے دوسطو اگر آپ لوگ اس کو بویا کا مائک لوگے تو آٹھ سو سے نو سو روپے کا ملنے والا ہے اور اگر کو والےس ملوگے تو کافی مہنگے مہنگے آتا ہے جیسے روڈ کا مائک جو ہے وہ آتا ہے آٹھ سے دس جار پے کا اندر آتا ہے ڈی از آئی که ہے وہ تیس جار روپے کا آتا ہے اور اگر آپ لوگ کے نائن کا لوگے تب بھی بارہ وارہ سو روپے کا مل جائے گا اور کہ ایٹ کا لوگیں تب بھی تین چار سو روپے کا مل جائے گا کل میں آخر کافی مہنگا مائک آتا ہے اور آپ کی پاس اتنا پیسے نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک اچھا سا مائک خرید سکو تو یہ ویڈیو میں خاص کر کے آپ لوگوں کے لئے ہی بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر پر بنا سکتے ہو مائک اور اپنا کام جاری رکھ سکتے ہو جیسے مان لیجے اگر آپ یوٹیوب پر کام کر رہے ہو تو آپ لوگ مائک کو بنا سکتے ہو اور اس طرح سے آپ لوگ بھی آگے بڑھ سکتے ہو اور اچھے طریقے سے اپنی ویڈیو اس کو وارد کر سکتے ہو تو آپ لوگ یہاں پر جو مائک دیکھ رہا ہو یہاں پر میرے پاس ہے اس کو میں نے صرف دس سے پندر اپنے گھر پر ہی بنایا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو بنا سکتے ہو اب کیسے بنانا ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو پورا دیکھنا پڑے گا تب ہی آپ لوگ اس کو بنانا سکتے ہو گے تو چلے دیکھتے ہیں کیسے بنانا گیا ہے ویڈیو کو شاہد ہیتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ یارنا ہے تو چلو لوگ سکر بھی لیجائے تاکی جب بھی اس طرح کی ویڈیو بنانا ہے تو آپ تک اس کو نوٹیو پہنچ جائی تو ویڈیو کو شاہد ہیتے ہیں ویڈاک سے در کے تحویے سویلیس بیشنونون دس ویڈیو جب دوستو اس میکرو فون کو یعنی کی میک کو بنانے کے لئے میں یہاں پر یوز کرنے رہا ہوں ایک پرانا سا میک جو کہ یہاں پر ہے میرے پاس آپ چاہتے ہیں تو اس کے جگہ پر گائز کوئی ایئر فون یوز کر سکتے ہو یا پھر گائز آپ کاؤپر وائر کا بھی یوز کر سکتے ہو اور یہاں پر ایکس کے بل بھی یوز کر سکتے ہو اس کے جگہ پر کافی اچھے طریقے سے کام کرے گا سیم ہی ورک کرے گا تو یہ مورے پیاس پرانا تھا تو اس کا استعمال کر رہا ہوں تو اس کو میں سمپنی لے لینا ہے یا کافی بڑھا ایک میٹر کا اس کا وائر ہے تو اس کو سمپن لے لینا ہے اور اس کو کارٹ لینا ہے کچھ اس طرح سے آپ دہہتے ہیں پر میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے آپ دہہتے ہیں یہاں پر کافی اچھے طریقے سے اس کے میں دو وائر ہے ایک ہے لال وائر ہے اور دوسرا ہے یعنی کی سفید باہر میں آسانی سن گئے اور اس کے ساتھ دستور اس کا ایک ھولڈر ہے جو کہ اس کے اندر کی آسانی سین ہے تو آپ ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس یہ چیز ہے نہیں ہے تو آپ تھرما کھول کا بھی استعمال کچی ہے یا پلاسٹک کا بھی استعمال کرسکتے ہو جو کئی پین کا ڈھکک کرنکا بھی اس کا استعمال کر سکتے ہو جھگار سے کام کرنے کے لئے تو یہاں پر ہم اس کو لے لیں گے سمپلی مائک کا اور یہ ہے اس کا چمٹی ہمارا پر آخے کے اندر وسیقی کام کرنا کافی آسان ہے سب سے پہر ہمیں ہولڈر میں اس کو ڈال دینا ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد دوستو اس کا یہاں پر بڑھا پوائنٹ ہے اس کو ہلکا سا جلا دینا ہے مچ سے ورنہ یہ اس پر سولڈ ہو رہے پائے گا ٹھیک سے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کچھ اس طرح سے ہم نے اس کا پیسٹنگ کر دیا کافی اچھے طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہم پر اب اس پر کافی اچھے طریقے سے سولڈر ہو پائے گا تو اس کو میں تھوڑا سوڑا سوڑا کر لینا ہے اس طرح سے اب ہمیں دوستو اس کے ماک پو بھی سولڈر کر لینا ہے تو اس کے ماک میں بھی پلس ماہنس یہاں پر ساف ساف دیکھ رہا ہے آپ لوگ سائید دیکھتے تو یہاں پر یا بحیتا تو یہاں پر یہاں پر اس ٹائپ میں پلس ہے اور اس طرح میں ماہنس ہے تو اس پر ہمیں سولڈر کر لینا ہے اس جساں پر آپ لوگ کر لینا کافی اچھے تجھ گا سائید ہمارا کامیرہ اتنا باری سے دکھانے پارا ہے اس لئے اس کے لئے مافی چاہوں گا تو کچھ اس طرح سے ہم نے اس پر سولڈر کر دیا ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر کافی آسانی سے سولڈر ہو چکا ہے تو دوستو ہم نے فائنل یہاں پر اس پر سولڈر کر دیا ہے مائک پر کافی اچھے طریقے سے سولڈر ہو چکا ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر تو اس کا وائر سوٹ نہ ہو اس کے لئے اس کے اندر فکس کرنے سے پہلے اس کے اندر ہم تھوڑا سار روئی یا پھر کپڑا یا پھر کوئی بھی چیز آج دال سکتے ہو یا پھر کاغج ہی ڈال سکتے ہو اس کے اندر اس طرح سے میں یہاں پر ڈال لہا ہوں تاکہ ہمارا سار کی چھوٹ نہ ہو پائے اندر سے ورنہ اس میں انوانٹیڈ آبا جائے گا اور صحیح سے کام یا نہیں کرے گا تو کچھ اس طرح سے اندر ڈالنے کے بعد آپ کو بھی اس طرح سے پیک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو اس کا جو کائپ ہے اس کو لگا دینا ہے اب میرے پاس یہ پرانا مائک جو اس لئے میں اسی کو ہی ہی کر رہا ہوں اچھے طریقے سے ریپیر کر رہا ہوں اپنے حساب سے اور آپ لوگ ائر فون کا بھی مارڈل بنا سکتے ہو یا پھر پین کا جو کائپ ہوتا ہے اس طرح سے اس میں بھی مائک لگا سکتے ہو کافی اچھے طریقے سے لگ جائے گا اس کے بعد ایک کلپ لگا کر اچھے طریقے سے اس کو بنا سکتے ہو تو اس طرح سے کام کرے گا بسکلی تو اس کو میں نے یہاں پر لگا دیا اب دوستو اس کا ٹیشٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی آواز کیسے یہ کونٹی تو تو دوستو ہم نے اس کا مائک کو لگا دیا ہے اس کے اندر آپ دیکھوے تو یہاں پر اب دوستو اس میں جو بے بولنا ہوں آپ کو آواز سنائے دے رہے ہیں یہ اسی مائک کی آواز ہے کیونکہ میں کافی دور اس کو ککیا ہوا ہوں تو تاکہ آواز ہو سکتا ہے تھوڑا سا کیلئے نہ ہو پائے اس کو لگا ہو اپنی کالر میں تو کافی اچھے طرح اس کی آواز آئے گی اور اس کا آواز اسی سے ریکوارڈ ہو رہا ہے کیونکہ میرے پاس اور مائک نہیں تھا ورنہ اللہ اچھے بھی دکھاتا ہے ہم کو ٹشکر کے خیر اسی سے ٹشکر کے دکھاتا ہے تو دیگا اس کام اچھے طرح سے کر رہا ہے تو ہم میں سامنے آتا ہوں کامیرے کے تو دوستو ہم نے اس والے مائک کا جو لیڈ ہے سمپلی موائل فون سے کنٹ کر دیا ہے تو اب جو آواز ریکوارڈ ہو رہا ہے یہ والا اس موائل فون میں یہ اسی مائک کے سائدہ سے آواز کو ریکوارڈ ہو رہا ہے تو آپ کو آواز کی کوالٹی کا ایسے لگ رہا ہے آپ لوگ بتائیے مجھے کامنٹ کر کے کیونکہ اس کو میں نے صرف دس سے پندہ روپے کندر اس لیے بنا لیا ہے میرے پاس پرانا سا مائک تھا اس کو میں نے ریپیر کر دیا ہے تو اس طرح سے یہ فائنل بن چکا ہے اگر آپ کے پاس یہ پرانا مائک نہیں ہے تو آپ لوگ ائر فون کا جو مائک ہوتا ہے اس کو یوز کر کے کافی اچھے طرح سے اس کو بنا سکتے ہو تو اس کی آواز کو اس طرح سے آتی ہے لیکن اگر آپ کو ویڈیو بنانا ہے تو آپ لوگ یہاں پر لگاؤ گے اپنی کولر میں کچھ اس طرح سے تو اب آپ کی آواز بنکول اچھے طرح سے آئے گی بہت کلر آئے گی اور بہت ہی مست آواز آتی ہے اس طرح سے دوستو آپ لوگ اچھے سے ویڈیو بنا سکتے ہو اور آپ کا ویڈیو بھی وارل ہوگا کیونکہ کسی بھی ویڈیو کو دوستو وارل ہونے کے لئے اس کا آواز اس کے اندر مہت مہتپور بھوم کا نباتا ہے تب ہی جا کر اس کا ویڈیو کا اوڈیس ریٹریشن بڑھتا ہے اور اس طرح سے ویڈیو کو دھیر دھیر وارل ہونے دیکھتا ہے لیکن اگر آپ کا آواز اچھے سے نہیں آرہی ہے تو بندے کو سنائی نہیں دے گی اس طرح آپ کا ویڈیو پورا دیکھے گا نہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا اس وجہ سے آپ کے ویڈیو کبھی وارل نہیں ہو پائے گی اس لئے مائکہ ہونا بہت عوض ہے آپ کے پاس تو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو صرف دس سے پندہ روپے کے اندر ایزلی بن جاتا ہے تو آئی ہاپ دوستو یہ ویڈیو کوئی کیسا لگا آپ لوگ بتایا مجھے کمنٹ کیا ہم ملتے ہیں اس سے تاکھ اس نئے ویڈیو میں نئی ٹوپس تک کے لئے زہن سائج